بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کافی یا غنی یا مغنی یا فتح یا وحاب و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عشی سیدنا و حبیبنا و نبینا و شفینا احمد مشتبہ محمد مصطفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ سورہ انام کی گیرمی آیات سے تلاوت کا شرف حاصل کریں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حُوسِرُ فَالْعَرْضِ ثُمَّنْ ذُرُ كَيْفَ كَانِ عَنْقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ اور آپ فرمائیے سہر کرو زمین میں پھر دیکھو کیسا ہوا انجام رسولوں کو چھوٹنا لے جھوٹانے والوں کا خُلْ لِمَمَّا فِي سَمَوَدِّ بَالْعَرْضِ خُلِ اللَّهِ كَتَبْعَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ لِيَجْمَعْ لِيَجْمَعَنَّكُمِ لَيَوْمِ الْقِيَامَدِ لَا رَيْبَ فِيهِ اللَّذِينَ خَسِرُوا عَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ آپ ان سے پوچھئے کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہیں آپ ہی انہیں بتائیے سب کچھ اللہ ہی کا ہے اس نے لازم کر لیا ہے اپنے آپ پر رحمت کرنا رحمت فرمانا یقینا جمع کرے گا تمہیں خیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں مگر جنہوں نے نقصان میں ڈال دیا ہے اپنے آپ کو تو وہ نہیں ایمان لانے والے وَلَهُمْ مَا سَكَنَ فِي الْلَيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِئِ وَالْعَلِيمِ اور اسی کا ہے جو بس رہا ہے رات میں اور دن میں اور وہی سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے حُلْ اَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّخِضُ وَلِيًّا فَادِرُ سَمَوَادِ وَالْعَلِيمِ وَهُوَا يُتْعِمُ وَلَا يُتْعِمُ حُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَكُونَ وَلَمَنَّ الْنَّاسِ لَوَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ آپ فرمائیے کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے کسی کو اپنا معبود کہ میں فرمائیے کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے کسی کو اپنا معبود بناوں وہ اللہ جو پیدا فرمانے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو اور وہ سب کو کھلانے والا ہے اور خود نہیں کھلایا جاتا یعنی اس کو کوئی نہیں کھلا سکتا فرمائیے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلے سر جھکانے والا نیز یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ ہرگز نہ بننا شرک کرنے والوں میں سے خل انی اخاف ان عسیت ربی عذاب یوم عظیم آپ فرمائیے میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی بڑے دین کی عذاب سے من يسرف عنہ یوم عظیم فخاذ رحمه و ذالک فاؤد العظیم و ذالک فاؤد المبین اور وہ شخص لال دیا گیا عذاب سے جس سے اس روز تو یقیناً رحم فرمائے اللہ نے اس پر اور یہی کھلی کامیابی ہے اور اگر پہنچائے تجھے اللہ تعالیٰ کوئی دکھ تو نہیں کوئی دور کرنے والا اس دکھ کو سوائے اس کے اور اگر پہنچائے تجھے کوئی بھلائی اس کو کوئی نہیں روک سکتا وہ ہر چیز پر خدرت رکھنے والا ہے و هو القاهر فوقعباده و هو الحکیم الخبیر اور وہ غالب ہے اپنے بندوں پر اور وہ بڑا دانا ہر چیز سے خبردار ہے خل ایشای اکبر شہادتا خل اللہ شہید بین و بینکم و اوہیا الہاد القرآن لیندرکم به و من بلغ فعنکم لتشحدون ان مع اللہ ایلہ اکھرا خل اللہ شہدخو انمہو ایلہ و آہدن و ان نبریم مما تشرکون آپ پوچھئے کونسی چیز بڑی ہے گواہی کے لحاظ سے آپ ہی بتائیے اللہ وہی گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان اور وہی کیا گیا ہے میری طرف یہ قرآن تاکہ میں ڈراؤں تمہیں اس کے ساتھ اور ڈراؤں اسے جس تک یہ پہنچے کیا تم کو تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ خدا اور بھی ہیں آپ فرمائیے تو میں تو ایسی جھوٹی گواہی نہیں دیتا آپ فرمائیے وہ تو صرف ایک خدا ہی ہے اور بے شک میں بیزار ہوں ان بتوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو الحمدللہ اب یہ گیارہ سے انیس آیت تک میں آپ کے سامنے اس کی تلاوت کیا اور اس کی تفسیر میں یہ فرمایا گیا کہ قرآن حکیم اللہ سبحانہ وتعالی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہے کہ یہ اناد یعنی یہ دشمنی یہ انکار اور یہ مزاق اور یہ تمسخر یعنی ہسی اڑانا جس سے آپ کو واسطہ پڑھا ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ ملکرین حق یعنی یہ جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں حق بات کو جھٹلانے والے ہیں ان لوگ ایسے ہی سلوک کرتے رہے دیگر انبیاء کے ساتھ بھی وہ لوگ ایسی سلوک کرتے رہے وہ بھی ان گستاخیوں اور بے عدویوں کے باعث برباد کر دیے گئے اور ان کا انجام بھی سنت الہیہ کے مطابق یہی ہوگا کہ وہ نیست و نابوت کر دیے جائیں گے قرآن حکیم نے بارہا زمین میں سہر و سیاحت کا حکم دیا ہے لیکن صرف تصریح وہ تفریح و تباہ کے لئے نہیں پھلانے شریف میں جو آپ جو سہر و سیاحت کا حکم دیا گیا ہے بولے وہ سہر و تفریح کے لئے نہیں ہے بلکہ عبرت بزیری کے لئے کہ اس سے عبرت حاصل کو لہو لعاب کے لئے نہیں کھیل کود کے لئے نہیں بلکہ علمی مخاصد اور تاریخی نتائج افس کرنے کے لئے تاکہ گزری ہوئی خوموں کے مسمار شدہ محلات باغات خلوں اور شہروں کو دیکھ کر ہم اپنی اصلاح کریں تاکہ جو دیگر انبیاء کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے جو عذاب نازل ہوئے اور جو نعمتیں ہیں جو بھی ہیں تو بلے اس کو دیکھ کر تاکہ ہماری خدائی پر ان کو زیادہ اقین آ جائے اسی لئے سیرو تفریح کرنا اسی لئے اسی حد تک جائز ہے کہ اس کے پیچھے مقصد یہ ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے جو دیگر انبیاء جو امتوں کے اوپر عذاب نازل ہوا یا جو ان پر رحمتیں نازل ہوئے یا اس کی جو علماء اولیاء اللہ کسے دوستی ان کی ملاقات کے لئے اور ان کے زیارتوں کے لئے جانا بھلے یہ سیرو تفریح جو ہے جائز ہے اس کے علاوہ جو ہے کھیل و کود کھیل و کود کے لئے کرتے ہیں اس سے کوئی اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ سیرو تفریح سے اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں رکھا ہے اس نیت سے سیاحت کرنا بعض سے سواب اور موجیب رضا الہی ہے ان باتوں کو پیش نظر رکھ کے جو سیرو کریں گے آپ تو وہ آپ کے لئے وہ سواب کی بات ہے اسی لئے علماء خرطبی نے سراحت کی ہے کہ ایسا سفر مستحب ہے یعنی جو اللہ اس کے رسول کے نزدیک جسیس کو بہت زیادہ پسند کیا گیا اس کو مستحب کہا جا مستحب ہے جو گزری ہوئی امتوں اور اجڑ ہوئے شہروں کے آثار اور کھنڈرہ دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کے لئے کیا جائے تو اسی طریقے سے اب یہاں پر جب اللہ فرما ہے کہ زمین و آسمان کس کے ہے فرما دی اللہ کے ہے تو اس میں یہ ہے کہ خائدہ یہ ہے کہ جب سوال کا جواب ایک ہی ہو اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کو بھی اس سے انکار نہ ہو تو سائل خود ہی جواب دے دیا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں سوال بھی خود کر رہا جواب بھی خود دے رہا خود دیا کرتا ہے اس سوال کے جواب میں کفار کو بھی اختلاف نہ تھا اس لیے حضور علیہ السلام کی زمان مبارک سے جواب دیا گیا کہ بولے کون زمین و آسمان کا مالک بولے بولو اللہ ہے اب یہاں یہ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ایسے نابکار لوگوں کو زندہ کیوں رہنے دیا جاتا ہے انہیں فورا نیست و نابود کیوں نہیں کر دیا جاتا اس لئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مجبوری یا کمزوری کی وجہ سے نہیں بلکہ محض اپنے فضل و کرم سے رحمت اوپر لازم کر لیا ہے کہ وہ موقع دینا چاہتا ہے وہ ان کو تمام موقع محرام کرنا چاہتا ہے کہ تاکہ وہ کسی لمحے بھی توبہ ہوتائے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری دے اور اس کی گواہی دے اس کی اکتائی اس کی قبریائی قوموں کو نشط نابود کر دیا اب ان کو موقع دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے یا اس کی قدرت ہے چونکہ خود فرماتا ہے کہ رحمت اپنے اوپر لازم کر لیا تو اسی لئے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ رحمت میں اپنے اوپر لازم کر لیا ہوں تو میں تو رحمت کروں گا میں تو رحمان ہو اب صرف یہ ہے کہ تم میری رحمت سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہوں تم میری رحمت سے کیا حاصل کر سکتے یہ تمہارے اوپر چھوڑ دیا میں تو رحم ہوں میں تو رحمان ہوں میں تو رحمت کرنا میں پسند کتنی نافرمنیا کریں اس کے ساتھ شریک ٹھہرائیں اس کی اس ہستی کا ہی انکار کر دیں اس کی رحمت کا وسی دامن ان پر سایہ فگن رہتا ہے کہ اس لیے کہ بڑے سے بڑے گناہ کے باوجود دی اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے ان کے رس ان کا رس نہیں رکتا بڑے سے بڑے گناہ ہونے کے باوجود دی پردگار ان کو زندہ رکھ کے ان کا رس برابر دیتا ہے تو یہ اس کے کرم اس کے فضل کی بہت بڑی اس کی رحمت کی بہت بڑی نشانی ہے اور ان کے زندگی کی جو میاد مخرر کی گئی ہے اس وقت تک انہیں زندہ رہنے کے وسائل بھی پہنچاتا ہے جب تک ان کو زندگی لکھ دیا ہے وہ زندہ رہنے تک ان کے لئے زندہ رہنے کے تمام جو اذباب ہیں جو وسائل ہیں وہ بھی ان کو پہنچاتے رہتا ہے برابر سورج بارش ہوا وغیرہ مومن و کافر متخب و فاسق رکھتے ہیں سب کے لئے ان سے وہی فائدہ ہے کوئی مسلمان یہ نہیں بول سکتا کہ میں سورج سے زیادہ فائدہ اٹھایا میں زمین سے زیادہ نہیں یہ سب کے لئے اللہ تعالیٰ سو کے لئے ان تمام چیزوں جو پیدا کیا ہے جسے فرما جا گیا کہ بارش ہے سورج جو بھی ہے یہ تمام سب کے لئے کہ یہ ہماری مسئلہ ہے کہ ہم جب اس کو پیدا کرتے ہیں تو جب تک زندہ رکھتے ہے تو اس کو دیتے برابر ان الفاظ سے کفار کو ایمان لانے کی تلغیب دلانا بھی مقصود ہے یعنی اپنی سابقہ بدعمالیوں بری حرکتوں کی وجہ سے مایوس نہ ہو جاؤ اگر اب بھی تم سچے دل سے توبہ کر لو تو تمہیں دامن رحمت میں پناہ مل جائے گی یہاں خسارے سے مراد اس قیمتی استعداد کو ضائع کرنا ہے جو حق اور باطل میں فق کرنے کے لئے اللہ سبحانہ تعالی اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے کفار جاننے حق کو خبول کرنے سے گرزہ ہیں پریس کرتے ہیں حق کو خبول کرنے سے کتراتے ہیں ان سے دوری اختیار کرتے ہیں جس سے ان کی وہ استعداد ضائع ہو گئی جو صلاحیت تھی وہ ضائع ہو گئی اس کے بعد ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ایمان لائیں گے پہلے بتایا کہ بلندی اور پستی میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا اب بتایا کہ زمانے کے پائمانے میں جو کچھ ہے وہ بھی اس کی ملکیت ہے تو جب سب زمانیات و مکانیات اس کی پیدا کردہ ہیں اور اسی کے خبزہ خدرت میں ہیں تو پھر ان میں سے کوئی انسان کوئی پتھر یا کوئی اور چیز کیوں کر خدا بن سکتی ہے کیسا ان کی تمہیں عبادت کرتے ہو کہ وہ عبادت کے لائق نہیں ہے کیونکہ وہ خدا نہیں ہیں کفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاجر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ ہیں نادار اللہ حقی اور تنگ دست مال و دول جمع کرنے کے لیے یعنی آپ غریب ہیں آپ پخیر ہیں آپ جس جس طرح اس کی محتاج ہو محتاج کو تاقید کی گئی ہے کہ میرے کو حکم یہ ہے کہ میں شرک سے بچ ہوں اور تم میرے کو شرک کی طرح دعوت دے رہے ہو جو یہ کیا نادار نہیں ہے تم سمجھ رہے ہو کہ تمہارے دنیا کی لالش میں میں اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھول جاؤں گا نہیں یہ نہیں ہو سکتا اس لئے میں اپنے رب کی حکم سے سرطابی کر کے کیوں کر تمہارے کہنے سے ان باطل خداوں کی پرستی شروع کر سکتا رہا ہوں یہ میرے لئے ممکن نہیں جس دین کی دعوت دینے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ مبوس ہوئے تھے اس کو سب سے پہلے خبول کرنے والے بھی حضور ہی تھے اس لئے فرمایا کہ تمام امت سے پہلے مجھے اپنے رب کی وحدانیت اور الوحیت پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے میرے رب کے اوپر اس کی رب کی بریائی کے اوپر اس کے واحد ہونے پہ اس کے الہ پروردگار ہونے پہ ایمان لانے کا سب سے پہلا یہ وعدہ میں کیا اللہ سے میں نبی ہوں تو سب سے پہلا یہ میں اس سے وعدہ کر چکا ہوں تو اب اس سے پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے اگر میں سرے مو بھی حکم خداوندی سے انحراف کروں یعنی مو 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 مجھے اندیشہ ہے کہیں عذاب میں گرفتہ نہ ہو جاؤں یعنی مجھے دولت کی عرضو نہیں اور نہ دولت و عزت میرے نزدیک کامیابی کا کوئی میار ہے کامیاب و کامران تو وہ ہے جس کو خیامت کے دن عذاب الہی سے نجات مل گئی تو کامیاب کون ہیں تو اصل کامیاب وہ ہے جس کو خیامت کے دن اللہ تعالی اس کو عذاب سے نجات دلا دے اس کو بخش اس کی بخش کر دے اس کو معاف کر دے تو وہ سب سے بڑا کامیاب آدمی ہے حضور کی امت کو بھی یہ حقیقت ہر لمحہ پیش نظر رکھنی چاہیے اور خیامت کی کامیابی کے لیے کوشش کرنا چاہیے تکلیف اور راحت بیماری اور صحت ناکامی اور کامیابی زلط و عزت سب اللہ سبحانہ وحدہ کی دست خدرت میں ہے اگر اللہ تعالی کسی کو فخر مرض یا خرض میں مبتلا کر دے تو کسی کے بس میں نہیں کہ اللہ تعالی کی مشیعت اور مرضی کے بغیر ان مصیبتوں سے اسے نجات دے دے تو مطلب یہ ہے کہ اگر ظاہر میں ہماری کسی تکلیف میں ہماری کوئی مدد کرتا بھی ہے تو ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی مشیعت اس کی مرضی سے یہ ہو رہا مرضی مثال کے طور پہ اگر بیمار ہے ڈاکٹر ہم کو دوا دے تو ہمارا یہ ایمان نہیں ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر شفا دینے والا ہے نہیں ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی جو شفا میرے لئے لکھا ہے وہ اس کے ہاتھ سے مجھے پہنچ رہی ہے کہ ڈاکٹر شفا دینے کے خابل نہیں ہے ڈاکٹر سبب ہے اللہ تعالی کی اس کی کرم اس کے فضل کو اس کی وہ شفا کو اس کی میری بیماری کو دور کرنے کے لئے وہ جو ہاتھ استعمال ہوئے وہ ڈاکٹر کی جو دوا استعمال ہوئے وہ ڈاکٹر کی اسی طریقے سے ہم سبب کے اوپر اپنے ایمان کو نہ ٹکا دے ہمیشہ اس کی اصل کی طرف لوٹائیں کہ جو بھی ہوتا ہے وہ اگر کوئی میرے پر مہربانی کرے مجھے اچھا کھانا کھلائے یا مجھے کچھ پیسے دے جو بھی میری مدد کرے تو بے سک آپ اخلاق کا تخاذہ یہ ہے کہ آپ اس کا شکریہ آدھا کرو مگر ایمان یہ رکھو کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے اگر اللہ تعالی اس کے دل میں یہ بات نہیں دالتا تو وہ میرے تک نہیں پہنچتی اگر اللہ تعالی کی مرضی نہ ہوتی تو وہ میری مدد نہیں کرتا اگر اللہ تعالی کی مشید نہیں ہوتی تو یہ چیزیں مجھے حاصل نہیں ہو سکتی تو یہ ایمان کا سب سے بڑا آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ ہم لوگ بات وقت نادانی میں ہم مدد کرنے والے کو اس کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہو جاتی نہیں اخلاق چاہیے کہ آپ اس کا شکریہ آدھا کریں آپ اس کے ساتھ حسن سلوک رکھے مگر ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اللہ کی مرضی نہیں تو کوئی دنیا میں کوئی شاہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی آپ کو کوئی ضلیل کر سکتا نہ کوئی عزت دلا سکتا جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو اور اس کی مرضی نہ ہو اور اگر اللہ تعالیٰ کسی پر اپنا فضل کرم فرمائے اور اسے اپنے انعامات سے سرفراج فرما دے تو کسی کی طاقت نہیں کہ اسے چھین لے وہی مالی کی حقیقی ہے وہی خادر مطلق ہے اور اسے اپنے انعامات سے سرفراج فرما دے اچھا اور اس کے اذن یعنی اس کی مرضی کے بغیر کوئی پتہ کوئی ذرہ اور کوئی قطرہ اپنی جگہ سے جنبش نہیں کر سکتا دیکھیں یہ باتیں ہم لوگ بار رہا سنتے ہیں بار رہا اس کا ذکر بھی کرتے ہیں مگر کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ان باتوں کو ذہن نشین کر لینا چاہیے جو آپ کے ایمان کو تخویت پہنچ آئے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر زبرا برابر جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کہ سات طبق زمین میں چڑھنے والے کیڑے کی حرکت سے بھی اللہ واقف ہے یعنی کوئی کائنات میں پتہ بھی ہلتا وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو جس طریقے سے آپ اس بارے میں زیادہ سے زیادہ غور کرتے جائیں گے تو اتنا آپ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک کھچاؤ ایک لگاؤ بڑھتے جائیں گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیشہ اس کی قبری آئے اس کی الہی وہ آپ کے سامنے رہ گی تو اس سے کیا ہوتا کہ تعلق بڑھنے میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے مشرک خوموں نے نیکی بدی بارش فتح دولت اور علم وغیرہ کے لئے الگ خدا بنا لئے تھے اسی لئے اللہ تعالیٰ ان سب کے خیالات فاسدہ کی یعنی غلط خیالات کی نفی فرما رہا یہاں پہ تردید کر دیرا کہ تم لوگ جو اپنے خدا بنا لئے ہر کام کے لئے خدا تھا ان کے لپاس بارش کے لئے خدا ہے غریش کے لئے خدا علم کے لئے خدا ہے تو اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کا انکار کر کے فرمایا کہ یہ غلط راستے پہ ہے اب یہاں پہ ایک بات ہوئی کہ اب یہاں پہ تو یہ ہے کہ اور وہ غالب ہے اپنے بندوں پر بے شک غالب ہے تو کوئی ایسا نہیں جو اس پر غالب ہو اور اس کی مرضی کے خلاف جو چاہے کرتا پھرے سب بندے اس کے حکم کے سامنے سر اف گندہ ہیں تو اب یہاں پہ ایک بات کافی زمانہ پہلے میں کسی کتاب میں پڑھا تھا یاد آگئی شاید ابن عربی رضی اللہ تعالی اس آیت کی تفسیر میں فرمائے کہ وہی غالب ہے اپنے بندوں پر تو اس کی تفسیر میں سرکار ابن عربی فرماتے ہیں کہ میری اس آیت کا معنی فی حاضی زمانہ ابن عربی اپنے زمانے میں فرمائے کہ ہمارے زمانے میں اس آیت کا اطلاق شیخ عبدالخادر جیلانی پر ہوتا ہے کہ وہی خادر ہے وہی غالب ہے اپنے بندوں پر کہ اس لیے کہ جب آپ کے واقعات سمجھ میں آتے کہ بھئی کس طریقے سے انسانی خلوب تسخیر کر لیا جاتے تھے آپ کی محفیل میں آپ کی مجلس میں کس طریقے سے خلوب کے اوپر تسخیر فرماتے تھے تو اسی لیے ابن عربی فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں اس آیت کا اطلاق اس آیت کی مثال اس آیت کو سمجھ نہ ہے تو شیخ عبدالخادر جلانی کو دیکھو کہ وہ کس طریقے سے جو ہے بدنوں کے اوپر ان کا غلبہ ہے کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ 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 کیا کہ آپ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اسے کیوں کا تسلیم کیا جائے کیوں مانا جائے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بنانا ہی تھا تو اسے آپ کے بغیر کوئی دوسرا نہ مل سکا آپ اپنے دعویٰ کی صداقت پر کوئی گواہ پیش کیجئے ہم نے تو یہود و نصارہ سے بھی آپ کے نبوت کے مطالق دریافت کیا ہے اور انہوں نے واضح الفاظ میں ہمیں بتایا کہ ان کی آسمانی کتابوں میں آپ کی نبوت کے مطالق اچھا آپ کی نبوت کا ذکر تک نہیں ہے ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں آپ کو فرمایا گیا کہ 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 میری نبوت کا گواہ خود رب العالمین ہے میری نبوت کا گواہ خود رب العالمین ہے کیا اس سے سچا اور زیادہ متور گواہ بھی کوئی ہو سکتا ہے جب خود اللہ تعالی میری نبوت اور صداخت کا گواہ ہے تو مجھے کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں اگر تم اللہ تعالی کے سوا کسی مخلوق کے خدا اور معبود بننے کی گواہ ہی دو تو میں ایسی بے ہدا بات ماننے کے لئے تیار نہیں اگر تم چاہتے ہیں کہ خدا کے علاوہ بھی میں تمہارے سامنے کوئی گواہ پیش کروں اپنی نبوت کے لئے تو میرے کوئی یہ شرط منظور نہیں ہے مجھے بات یہ پسند دیکھ کہ میرے لئے میرا خدا گواہ ہے وہ کافی ہے خدا تو وہی ایک ذات ہے جس کی خدرت علم کبریائی بینیازی اور غلبے کا ذکر تم اتنی دیر سے سن رہے ہو میں تو صرف اسی ایک خدا کو اپنا معبود اور الہہ یقین کرتا ہوں باقی رہا تمہارے بے بس محتاج اور بے مسرف دیوی دیوتائیں یعنی خدا تو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں کان کھون کر سن لو کہ میں ان سے بری ہوں تمہاری باتوں سے میں بری ہوں میں تم کو اپنی حجت جو تکمیل تھی میں تم سے پہنچا دیا اس کے کتاب سے کیونکہ بارہ آپ لوگ ذکر سنے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ وغیرہ یہ اہل کتاب ہے تو اہل کتاب سے بھی حضور علیہ صلی اللہ وآلہ کے مطالق دریافت کیا تو انہوں نے آپ کے مطالق اپنی لاعلمی کا اظہار کیا اب یہ باتیں اس سے پہلے کی تفسیر میں سور بقرہ وغیرہ کی بات میں کافی بات ہے کہ وہ لوگ اپنی کتاب میں سرکار صلی اللہ کا ذکر ہوتا تھا اس کو چھپا لیتے تھے تو یہ تمام چیزیں اس سے پہلے ذکر ہو چکی ہیں کہ وہ لوگ اسی لئے اللہ تعالیٰ کی عذاب کا شکار پھلی جہاں جہاں ان کی کتابوں میں حضور علیہ صلی اللہ کا ذکر آتا تھا کہ وہ لوگ اس کو چھپا کے پڑھتے تھے اس چیز کو پسند نہیں فرما دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے سخت وعید فرمائی سخت اپنی عذاب کا اچھا اس آیت میں ان کا رد کیا رد ہے کہ ان کا انکار لاعلمی کی وجہ سے نہیں بلکہ محض ہٹ درمی اور دشمنی کی وجہ سے ہے وہ ہمارے نبی کو یوں پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں کیونکہ ان کا ذکر تو تمام طورت انجیل وغیرہ دیگر آسمانی کتابوں میں تو ان کا ذکر آیا تھا تو اب یہ لوگ نہیں علم تو ہے مگر دشمنی اور عناد اور بخص کی وجہ سے وہ لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں حقیقت میں تو وہ لوگ سرکار کی نبوت کو اس طریقے سے پہچانتے ہیں جیسا وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں تو انہوں نے جب حضرت کے بعد حضرت عمر نے اس آیت کے مطالق حضرت عبداللہ بن سلام سے پوچھا کہ تم حضور کو کیسے پہچانتے تھے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی یہ بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے تو ان سے پوچھا کہ تم حضور کو کیسے پہچانتے ہو تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور علیہ السلام سلام کے عصاف و کمالات اور علامات و نشانات اتنی وضاحت سے ہماری کتابوں میں ہیں کہ جب ہم نے حضور کو دیکھا تو یوں پہچان لیا جیسے ہم اپنے بچوں کو پہچان لیتے آخر میں حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ بخدا میں تو اپنے بچے سے بھی زیادہ حضور کو پہچان تاہوں کیونکہ وہ توریت کے بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے بہت بڑے متبر امام مانے جاتے تھے تو انہوں یہ بات فرما رہے ہیں کیونکہ مجھے اپنے بچے کی سبان اللہ کیا پیاری بات ہے کیونکہ مجھے اپنے بچے کی ماں پر اتنا اعتماد نہیں جتنا اللہ سبانہ تعالیٰ کی بتائے ہوئی علامات پر ہے سبان اللہ اے رب العالمین والسلام وعلیٰ سید الانبیاء والمسلین وعلیٰ علیہ وصحابہ وحل بیتی طیبین وطاہرین الحمدللہ